مظفر آباد کے گورنمنٹ موڈل سائنس کالج میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی درندگی کے واقعات کو دنیا کے سامنے لانے اور کشمیری عوام کی بےمثال آزادی کی جدوجہد کو اجاگر کرنے کے لیے تصویری نمائش میں علمی و عدبی شخصیات اور سابق پوجی افسران سمیت کالجز کی طالبات نے شرکت کی میں خود کشمیر کی بیٹی ہوں جو ظلم و ستم وہاں پر ڈھائے جارہے ہیں ان کی شدید مضمت کرتی ہوں اور ان پر جو ظلم کیے جاتے ہیں میں ایسا محسوس کرتی ہوں کہ جیسے ہماری روح کو کوئی تکلیف پہنچا رہا ہے ہمارے یادے حصے پر کوئی ظلم کر رہا ہے آزادی کے سفر کی داستان ہے عظم و حمد کا سفر ہے حوصلوں کی اس موقع پر طالبات نے مقبوضہ کشمیر کے کشیدہ حالات کی منظر کشی ملی نقبے اور خاکے پیش کر کے کی حکومت پاکستان سے ریکویسٹ کرتی ہوں اور کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو رکوائیں وہاں پہ نہ ہاں خون نہ بہے اور عالمی سطح پر اس مسئلے کو جتنا بھی ہو سکے اجاگر کرے تاکہ ہمارا مقبوضہ کشمیر کے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے سات عزادی کے فضاؤں میں سانس لے سکیں شرکا نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کی آواز کو توانا بنانے کے لیے وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروے کار لانے کے ساتھ ساتھ کسی بڑی سے بڑی قربانی سے دریک نہیں کریں گے طلبہ و طالبات نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر پر اپنی مجرمانہ خاموشی ترک کرتے ہوئے وہاں ہونے والے انسانی حقوق کی خلافوردیوں کا نوٹس لے کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تکیو الحسن دنیا نیوز مظفر آباد